بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ اکتوبر قدرتی افاد کی اگاہی کا قومی دن بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اگاہی دی جا سکے کہ کس طرح کے نیچر ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں اور اس سے ہم نے کس طرح سے بچنا ہے میں آپ کو بریف لی بتاؤں گا کہ کس طرح کے نیچر ڈیزاسٹرز جو ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس میں کیا کیا سٹریٹیجیز جو دولت کنٹریز ہیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں جو کہ ہم باکستان میں اگر اپنائیں تو ہم بھی کافی حد تک جو اس کے نقصانات ہیں ان سے ہم بائی سکتے ہیں نیچر ڈیزاسٹرز مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں وہ زلزلے کی صورت ہو سکتی ہے بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں کسی علاقے میں تو وہ سلاب کی صورت میں ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بارشیں نہ ہو تو جو خوشکسالی ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے جیسے ابھی ریسنلی اسلامباد میں مارگرہ ہیلز پہ آگ لگ گئی تھی there are different type of نیچر ڈیزاسٹرز اور ہر ڈیزاسٹرز کے اکارڈنگ لی ہمیں صورتحال جیسی بھی ہو اس کو منیج کرنے کے لیے سٹریٹیجی اپنانا پڑتی ہے میں نے کچھ عرصہ جپان میں گزارا ہے اس لیے میں چاندیک ایک اگزیمپلز جپان کی دوں گا کہ جپان میں چونکہ زلزلے بہت فریقوینٹلی آتے ہیں میں نے ایک سال وہاں پہ گزارا اور وہاں پہ فریقوینٹلی جو ہے وہ ارتفک ہوتے تھے تو اس کے بچانے کے لیے انہوں نے ایسی بیلڈنگز بنائی ہیں جو کہ ارتفک ریزیسٹنٹ ہیں ان میں فلیکسیبیلٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہ گرتی نہیں ہے سلاب سے بچنے کے لیے ٹوکیو جیسے بہت بڑے شہر میں انہوں نے انڈرگرونڈ ٹنلز بنائی ہیں تاکہ اگر پانی بہت زیادہ سیٹی میں آتا ہے تو کس طرح سے اس کو ڈیورٹ کر کے ان ٹنلز میں سے پاس کیا جائے اور سلاب کی صورتحال سے بچا جا سکے تو جاپان جیسا گنٹری جو کہ دولپ گنٹری ہے انہوں نے ہر طرح کے جو قدرتی افعاد ہیں اس کو نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی اس طرح سے دیکھر جو دولپ گنٹریز ہیں انہوں نے اپنی سٹریٹیجی بنائی ہوتی ہیں اسی طرح سے ضرورت ہے پاکستان میں چونکہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ فارٹ لائن پہ ہیں جہاں پہ زلدلے آنے کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں تو ان ایریاز میں ہمیں بیلڈنگ ایسی بنانا چاہیے جو کیرتفک ریزیسٹنٹ ہو ہمیں ہر دوسرے سال جو ہے وہ سلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریورز ہیں وہ ڈیپ نہیں ہیں جبکہ جتنے بھی دولپ گنٹریز ہیں اگر ہم یورپ کی مثال لے لیں تو وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی ریورز ہیں ان کو ڈیپ بنایا ہویا جس سے ایک تو ان کا ایریہ کنفائنڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا وارٹ کا فلو مسلسل رہتا ہے اور وہ وارٹ بہت ایریہ میں سپریڈ نہیں ہوتا جو کہ پاکستان میں اچسری صورتحال ہوتی ہے فارزیمپل دو ہزار دس میں تقریباً وان فیفت یعنی ہمارے ملک کا پانچمہ حصہ انڈر دا وارٹ تھا تو اس طرح کی صورتحال ہمیں سامنا کرنی پڑ جاتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک سٹریٹیجی اپ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دریاؤں کو زیادہ ڈیپ کرنا شروع کریں اگر کہیں پہ فائر ہوتی ہے تو ہمارا ایک ریپر ریسپانس ہونا چاہیے داکہ ہم فائر کو جو ہے وہ کور کر سکیں ڈراف کے لئے ہمیں اپنی ایک سٹریٹیجیز بنانا چاہیے کہ ان ایریاز میں وارٹر کی سپلائی کو کس طرح سے مینٹین جیسے کہ ابھی ریسینلی پاکستان کچھ ایریاز میں جو ہے وہ ڈراف خوشکسالی کا سامنا کرنا پڑ سکا تو اس طرح سے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس سے نہ صرف جانی نقصان ہوتا ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ فینینشل جو ہے لاؤس ہوتا ہے پاکستان میں پاکستان نے ایک ادارہ بنائے ہے اسپیشلی آفٹر جو آٹھ اکتوبر 2005 میں جو ارد کی کوئی تھا جس میں مور دن سیونٹی تھاؤزن لوگوں کی زندگی چلی گئی تھی اس کے بعد ایک نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی پاکستان میں قائم کی گئی جس کا کام یہ ہے کہ پیش کی اطلاعات دی جا سکیں اگر کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہے اور اس کو منیج کرنے کے لیے طریقے وضع کیے جا سکیں پاکستان میں بھی لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے ہر ایک طرح کا جو نیشنل نیشنل ڈیزاسٹر ہمیں فیس کرنا پا سکتا ہے وہ کسی بماری کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ فصلیں جو ہیں وہ ڈیمج ہو سکتی ہیں کافی زیادہ ایریاز میں جس سے ایک ڈیزاسٹر آ سکتا ہے اور جو باقی دیگر ڈیزاسٹر ہیں ان سب سے ملنے کے لیے جو ہے نیمٹنے کے لیے ہمیں پروپر پالیسیز بنانا ہوں گی اور اس کو پروپرلی امپلیمنٹ کرنا ہوگا جس طرح سے ڈیگر ڈیویلپ کنٹریز میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پروپیر کریں گے اویرنیس سے زیادہ اس وقت پروپیرنیس کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو پروپیر کرنا ہوگا تاکہ ہم جتنے بھی نیچر ڈیزاسٹر ہیں ان کو اچھے طریقے سے فیس کر سکیں تاکہ مینیمم جو ہے ہیومن لائف کا لاز ہو سکے اور اکنامی کا لاز ہو سکے ہمیں مینیمائز کر سکتا ہے ہمیں گیا ہے ہمیں گیا ہے